سنانے اپنی بربادی کی افسانیں کہا جاتے تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانیں کہا جاتے ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکھٹ سے پائی ہے ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنے دامن امید فیلانے کہا جاتے ہم اپنے دامن امید فیلانے کہا جاتے یہ خواجہ کا ہندوستان ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نئی ہندوستان ہمارا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کو بچانے کیلئے جہاں سب نے قربانی دی ہے وہاں علماء اکرام نے بھی اس ہندوستان کو بچانے کیلئے قربانیاں پیش کی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے محبت سے بولیں ہوتے رہیں آپ یہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے تو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھنائی نہیں دیتی مہا سادر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے برانے میں مگر احسان سکتا ہے خلیفہِ آلہ حضرت حضور شیر بے شیر اہل سنت اہل سنت کے ایک عظیم درمِ رحمہ اور آلہ حضرت کے ایک بہترین خلیفہ اور اپنے وقت کے بہت بڑے علمِ دین جن کے ترغیر جلانے سے نہ جانے کتنے لاکھ لوگوں نے مذہبِ اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے اندر راکے ہیں شیر بے شیر اہل سنت ایک ملکبہ خوضہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں بارگاہ غریب نواز میں حاضری کے شرف کی ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں پہنچے تو ایک وہادی سے ملاقات ہوئی وہادی نے پوچھا حضور کوپلہ آکر کہ کہاں جا رہے ہیں حضور شیر بے شیر اہل سنت نے پکھا تجھے پکا نہیں یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں ہر سنی مسلمان بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے کی اب اتنا سننا تھا کہ اس کے پسینے چھوٹنے لگے اس کے پسینے چھوٹنے لگے اس نے کہاں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو غریب نواز کی بارگاہ میں کیا ماننے کے لیے جاتے ہو جو ماننا ہے وہ اللہ سے ماننا چاہیے غریب نواز سے کیوں ماننے کے لیے جاتے ہو اور وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے جتنا پیسہ خرچ کرتے تم وہاں جاتے ہو اس کے بہتر ہے کہ وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے کسی مسکین کو دے دیا جائے اچھا اب سمجھ میں مجھے بات یہ نہیں آتی ہے ان لوگوں کو غریب ہی اسی وقت نظر آتے ہیں جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ یا باروی شریف میں جب لائٹنگ لگاؤ اور باروی شریف میں جب نبی کی ناپ یہ جلسے لگاؤ تو کہتے ہیں یار تم لوگ اتنا جلسہ جو اس میں کھرتے اتنا بڑا جلسہ کرتے ہو اتنا خرچہ کرتے ہو اس کے بہتر تو ایک اتنا پیسہ کسی شادیوں میں دے دیا جاتا کسی مسکین کو دے دیا جاتا اب جاہل جہاں ہم نبی کی پیدائی پر جلسہ کر رہے ہیں تو تجھے غریب یاد آ رہے ہیں جب تُو اپنے لئے مقام تیار کر رہا تھا ٹائس لگا رہا تھا تجھے غریب کی بیٹی حیزاز نہیں ہے جب بھر میں دس انچ کی LED سیڈی جب گھر میں آتی ہے ٹی وی اس وقت تجھے غریب کی بچی یاد نہیں آئی تھنڈا پانی پینے کے لیے جب بارہ ہزار کا فریز گھر میں رکھتا ہے تجھے غریب کی بچے یاد نہیں آتی کہ پکا نہیں ان کو پانی مل آئے کہ نہیں مل آئے ہم تھنڈا پانی فریز سکی رہے ہیں غریب کی بچیاں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے کپڑا دھوتی ہیں اپنے گھر کے اندر واشق مسین لاتا ہے تب تجھے غریب کی بچیاں یاد نہیں آتی ہے اور سن لے غریب کی بچیوں کی شادی بھی یہی ملاد ملانے والے لوگ ہی کراتے ہیں غریب کی بچیوں کی شادی تم میں کہاں اوقات ہے ارے جو غریب نواز کے نام پر تیسو ہزار رکھیا سرشا کر دے وہ کیا کسی ایک غریب کی بچی کی شادی نہیں کرا سکتا ہے تم کرتے ہو پسے پپنے لیے کرتے ہو ہم اپنے لیے نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کے لیے کرتے ہیں تو اس نے کہا آپ کو کتنا خرچہ کرتے جاتے کیوں ہیں تو شیر بے شیر سنت نے فرمایا ایک کام کر تو بھی میرے ساتھ چل تجھے پتہ چلے گا کہ وہاں جانے کا مقصد کیا ہے اور وہاں جانے سے ملتا کیا ہے ذرا میرے ساتھ میں چل اس نے کہا میرے بس پیسہ نہیں ہے کیا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں جاؤں گا ویسے حضور شیر بے شیر سنت میں بہت ٹھیک ہے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں چل ٹکٹ میں تجھے کرا کے دیتا ہوں تو میرے ساتھ صرف چل ٹکٹ میں تجھے دوں گا ٹکٹ کرائی ٹرین کے اندر ریٹھا عجبیر شریف پہنچا غریب نواز کے آستانے پر پہنچا اب جب غریب نواز کے آستانے پر پہنچا تو دیکھتا ہے وہاں بھی کہ ایک مسلمان شخص ایک سنی مسلمان غریب نواز کے مزار کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زدان سے وہ کہہ رہا ہے خواجہ غریب نواز صرف دس روپی کا سوال ہے آپ مجھے دس روپی عطا کر دیں مجھے یہاں سے اپنے بھر جانا ہے میرے پاس کرایا نہیں ہے غریب نواز مدد فرمائیں صرف دس روپی کا سوال ہے یہ وہاں بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے جن پھن رہا تھا یار یہ لوگ ولی سے کیوں مانگتے ہیں غریب نواز سے کیوں مانگ رہے ہیں ارے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں غریب نواز سے ماننے سے کیا ملے گا یہ بھلا اپنی قدر میں کیسے دیں گے جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو اللہ کے علاوہ کوئی دے رہی سکتا ہے اچھا ان کا سسٹر بھی یہی ہے ان کا سسٹر بھی بہا عجیب ہے کسی گاؤں کے اندر ایک امام صاحب تھے وہاں بھی امام صاحب وہ اپنی مسجد میں گیارہ مہینے کا چلہ آیا کیا چلہ آیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیئے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے گیرہ مہینے تک شعبان سے لے کر شعبان تک گیارہ مہینے تک اپنے مانگوانوں کو یہی کہا اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیئے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیئے اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو گیارہ مہینے تک بیان کیا شعبان ختم ہوا دمزان کا چاند نظر آیا اپنے روم میں جا کر کے علماری کھولتا ہے رسید نکالتا ہے رسید لے کر کے ممبئی پہنچتا ہے اور گلتی سے ایک سنی مسلمان کے دکان کے پہنچا بولا اللہ کے گھر کے لیے کچھ چندہ ہو تو دے دو اللہ کے گھر کے لیے کچھ ہو تو مدد کرو سنی مسلمان کا پکڑ لیا کہا مولانا آپ تو گیارہ مہینے تک یہی چلائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے تو مولی صاحب آپ پھر یہاں کی چندہ مانگنے آگئے آپ یہاں کیا کہاں سے مانگو اور بھی تم تو اللہ کے گھر کے لیے آئے گا جب انسان اپنے لیے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دے دیکھا ہے کیونکہ اللہ اپنے گھر والوں کے لیے کسی کا مہتاز کھولی ہے کہ کوئی بندہ دے گا تو اس کا دھر کا کام چلے گا اس کے دھر کا کام ہے تو مولی صاحب یہ رسیت لے کر دولنے کی ضرورت کیا ہے اب تم بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو جا کر کہ خدا سے مانگو بھئی تمہاری مرضیت کا اگر ات مدرسے کا کھر چلائے گا نہیں بھائی صاحب آپ سمجھے نہیں میرے در مدرسے میں گرید بچے پتے ہی پتاس بچے کھانی پینے کا انتظام کیا جاتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے لیکن تم نے گیارہ مہینے گلے پھار پھار کر کچھ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے تو اب کیوں مانگ رہے ہو جا کہ اللہ سے مانگو اللہ اپنے گھر کا کام پورا کرے گا اب جب چاروں طلب سے خز گیا تو کیا جواب دیا ارے بھائی تم سمجھے نہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگو تو اگر کسی کو بندہ سمجھ کر کے مانگا جائے تو اس سے مانگ سکتے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کے ماننا چاہتے ہو تو مانگ سکتے ہو اب جائیو یہیں تو ہم بھی کمیں سمجھا رہے ہیں کہ کسی کو بندہ سمجھ کر کے مانگا جا سکتا ہے ہم غریب نواز سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کر کے نہیں مانگتے ہیں خدا کا بندہ سمجھ کر کے نہیں مانگتے ہیں وہ سے آزم سے مانگتے ہیں تو وہ سے آزم سے ہم خدا سمجھ کر کے نہیں خدا کا بندہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں مغدومِ سللہ سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کر کے نہیں خدا کا پردہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں مسعودِ غازی سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کر کے نہیں خدا کا پردہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں غریب نماز کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے خوصِ آذر کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے مسعودِ غازی کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے باق سمجھ بھی آگئی مانگتے تم بھی ہو مانگتے ہم بھی ہیں تم دنیا ورن سے مانگتے ہو نارے تکبیر نارے رسالت ہاتھوں کو تھا کہ نارے کا جواب دے نارے تکبیر نارے مصلق اعلیٰ حضرت مصلق اعلیٰ حضرت خاجہ کا ہندوستان جشنِ غریب روان جشنِ غریب روان حضرت اللہ مولانا باری مسلم رضا صحیح قبلہ حضرت اللہ مولانا باری مسلم رضا صحیح قبلہ نارے تکبیر مانتے ہیں تم بھی ہو ہم بھی مانتے ہیں حضرت صرف اتنا ہے تم دنیا والوں سے مانتے ہو ہم اللہ والوں سے مانتے ہیں تو یہ حال ہے تو وہاں بھی جب گیا اور وہ شخص جو بارگاہ ہے غریب نواز میں دس روپیہ کا سوال کر رہا تھا غریب نواز دس روپیہ کا سوال ہے مجھے گھر واپس جانا ہے پیسہ میرے پاس نہیں ہے صرف دس روپیہ کا سوال ہے وہاں بھی پیچھے کھڑا تک جل بھن رہا تھا راک ہو رہا تھا یہاں غریب نواز سے کیوں مانتا ہے مانگنا ہے تمہیں اللہ سے مانگے جب وہ کافی دیر تک یہ چلاتا رہا کہ اللہ جو ہے غریب نواز دس روپیہ کا سوال ہے دس روپیہ کا سوال ہے تو یہ وہاں بھی کو غصہ آ رہا ہے اس نے فوراں اپنے جیم میں ہاتھ ڈالا دس کلوٹ نکالا اور اس سنی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دس روپیہ دیا کہا تو اس مزار سے کیا مانتا ہے تو ان سے کیا مانتا ہے یہ تجھے نہیں دے سکتے ہیں یہ لے دس روپیہ میں تجھے دس روپیہ دیتا ہوں یہ نہیں دے سکتے ہیں اچھا وہ سنی بھی بڑا پکا تھا بلکل ٹی ٹی ایس تھا تناکن سنی تھا اس نے دس روپیہ لیا لے کر کے کھڑا ہوا غریب نواز کی دربار مروزے کی طرف چہرہ گھمایا اور وہ چہرہ گھما کر کے گوسے اور غریب نواز کی طرف چہرہ گھما کر کے کہا غریب نواز آپ کا کمال ہی نہیں آپ نے دس روپیہ دلایا بھی تو اپنے نافرمان سے دلایا ہے غریب نواز آپ کا کرم بھی مثال ہے آپ نے دس روپیہ دلایا بھی تو اپنے نافرمان سے دلایا ہے میں تو آپ سے طلب کر رہا تھا کہ آپ کا اپنے زنام آ کر کے دے گا لیکن غریب نواز آپ کی شان بھی مثال ہے اپنے دلائے ہمیں اپنے گدار سے دلائے